اسلام علیکم آج کے ہم اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی ایکسس ٹول بار کو کسٹمائز کرنا جانیں گے اچھا جیسے ہیں میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے ایکسل کے ٹاپ پہ جو ہوتی ہے وہ کوئی ایکسس ٹول بار کہلاتی ہے جدر یہاں پہ میرا آوٹو سیف سیف بناوا ہے اگر میں اس کو کسٹمائز کرنا چاہتا ہوں اور وہ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں جو میں کومن کومنلی یوز کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہاں پہ اس میں جاؤ گا صحیح ہے تو اس میں یہ آپشنز آ جائیں گی اب فرس کریں کہ میں جو ہوں ڈیلی پرنٹ استعمال کرتا ہوں تو میں کیا کرو گا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پرنٹ کو کلک کر دوں گا تاکہ میں جیسی میں ڈاکومنٹ میں ڈیٹا اینڈر کرو تو پرنٹ کر سکو صحیح ہے اب ایک اور چیز بھی یہ ہو سکتی ہے کہ میں جو بھی اپنا ڈیٹا اس کے اندر ایڈ کروں کرتا ہوں مجھے اس کو سوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کیا کروں گا کہ ایک تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ڈیٹا کی ٹیب میں جاؤں ریبن کے اندر صحیح ہے اس کے بعد میں کروں سوٹ پر کلک تو یہ تو دو سٹیپس تین سٹیپس ہو گئے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میری کوئک ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جائے تو میں اس میں جاؤ گا اور سوٹ ایسینڈنگ ایڈ کروال ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوٹ ایسینڈنگ اس میں ایڈ ہو گیا ہے صحیح ہے ایک اور چیز اس میں ایمپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ ایک کسی بھی کوئی بھی فیچر ہے جس کو میں جوز کر رہا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایڈ ہو جائے تو جیسے سم کا فیچر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سم بھی کوئک ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جائے تو میں فارمولاس کی ٹیب میں جاؤ گا یہاں پہ میں آوٹو سم کا فیچر دیکھو گا پھر رائٹ کلک کرو گا اور اس کو ایڈ ٹو کوئک ایکسس ٹول بار کو کر دو گا تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اب اگر میں اس میں سے یہ کوئی بھی چیز ریموو کرنا چاہتا ہوں جیسے سوٹ کا میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ رائٹ کلک کرو گا اور ریموو فروم کوئک ایکسس ٹول بار پہ کلک کر دو گا آج کے لیکچر میں ہم نے کوئک ایکسس ٹول بار کو کسٹرمائز کرنا سیکھا سہیے اللہ حافظ